السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسان تعالیم قرآن پر خوش آمدیت کہتا ہے بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا کیسا ہے بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ بات کی مکمل سمجھ آئے اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہیں دیکھنی ہے تو ابھی آپ کو اجازت ہے آپ ویڈیو چھوٹ سکتے ہیں تو معزز ناظرین صحیح مسلم کی عدیث پاک ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو یعنی ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں چار روزے یعنی چار منڈے آتے ہیں ایک مہینے میں تو چار روزے رکھا کرتے تھے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آقا کریم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آقا کریم نے اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر منائی ہے اور اس پر کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے سب اس پر متفق ہیں کہ آقا کریم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اب بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنا تو یہ آقا کریم سے ثابت نہیں ہے بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنا یہ سنت اور بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنا منع بھی نہیں ہے اگر کوئی بارہ ربی الاول کا روزہ رکھتا ہے تو وہ نفلی روزہ ہوگا سنت واجب فرض ہم نہیں کہیں گے وہ نفلی روزہ ہوگا اور نفلی روزہ آپ جب مرضی رکھ سکتے ہیں جن دنوں میں منع کیا گیا ہے روزہ رکھنا ان کے علاوہ آپ جب مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں جس میں بارہ ربی الاول بھی ہے تو یہ نفلی روزہ ہوگا لیکن ہم پیر کو روزہ رکھیں گے تو پیر کو روزہ رکھنا یہ آقا کریم کے سنت ہے آقا کریم کا عمل ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار و عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آگے ضرور شرک کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ